آداب سنوبر ناظر کے جانب سے آپ سب کو خوش آمدید یہ کہاوت تو آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں لیکن پاکستان جیسے معاشروں کا یہ علمیہ ہے کہ وہ بچے جو خوشحال گھرانوں میں پروان چڑھتے ہیں انہیں تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے اور تربیت لینے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن دوسری جانب وہ بچے جو ایک عام اور ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر وسائل کی کمی ہوتی ہے انہیں اپنے آپ کو دنیا میں منوانے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے ہمارے آج کے مہمان بھی ایک سیلف میڈ فلمیکر ہیں جنہوں نے بہت ساری بے شمار دستاویزی فلمیں بھی بنائی ہیں اور ان پر انہیں بے شمار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے میرے ساتھ آج موجود ہیں ایک نوجوان فلمیکر جواز شریف صاحب بہت شکریہ آپ کی دامت کا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے لیے اس پروگرام میں تشریف لائے جواز آپ اس فیلڈ میں چودہ پندرہ سال سے ہیں اور ان سالوں میں آپ نے متعدد دستاویزی فلمیں بنائی ہیں تو کچھ اپنا ابتدائی احوال ہمیں بتانا پسند کریں گے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان سکیں کہ کس طرح سے آپ نے اس فیلڈ میں اپنے قدم جمائے جو شروع کے دن تھے اگر میں بتاؤ تو ای گاٹ می ڈگری ان کمپیوٹر سائنس تو میں نے کمپیوٹر سائنس میں میں نے ڈگری لی لیکن اس کے ساتھ مجھے جو ہے وہ شوق تھا کیونکہ میں انیشلی کمپیوٹر سائنس میں بھی ایس تھیک سائٹ پہ زیادہ تھا تو ای وز مور انتو ویب ڈیولپمنٹ ڈیزائن اس وقت وہ گریٹنگ کارٹس فلیش کارٹس ہوتے تھے تو اس میں میں زیادہ انوالو ہوتا تھا تو سمہاو ای میں اسی پیریڈ میں ای گاٹ ون اپرچونیٹی جس میں ایک پروڈیوسر تھے اور میں نے ایک سانگ تھا اس کو جو ہے وہ تھرہو فلیش ایک سافر تھا تو اس میں بڑا کریٹیو لی اس کو میں نے اس کو بنایا تھا تو ہی اپروچ میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوی والی سائٹ پہ کیوں نہیں آتے اور آپ اس کو جو ہے وہ جوائن مطلب کیوں نہیں کرتے اور اس وقت میں نے کوشش کی اپنی طرف سے کافی کہ میں نکل جاؤ نا کیونکہ آئی وز ویری کین کہ ملک سے بھاگ جاؤں مطلب ملک سے بھاگ جاؤں اور مطلب اپنا جو کریٹیو جو پیشن ہے اس کو میں پرسو کر سکوں کیونکہ جو ویپ ہے یا کمپیوٹر ہے اس میں مطلب ایک لیمیٹیشن ہے تو میں نے کوشش کی لیکن اس وقت مجھے فیملی کی طرف سے کافی رزیسٹنس آئی کہ یار تو بچہ سا ہے مطلب تو کہاں جائے گا کیا کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ والی ساری رزیسٹنس ہوتی ہے تو I gave up that dream اور یہ کس سن کی بات ہے یہ بات ہے میں نے ابھی یونیورسٹی سٹارٹ کی تھی اس کے بعد میں دو تین سال اپنا یونیورسٹی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ مطلب میں اپنی ویپ ڈیولپمنٹ اس کو کانٹینیو رکھا اور سماؤ اس کی وجہ سے مجھے انکم بھی ہو جاتی تھی ایک اشتہار نظر آیا اخبار میں جو کہ ایک انسیٹیوٹ ہے لوگ ورثہ میں اس کا تو جنرلی اس وقت ابھی وہ میڈیا سائنس اور فلم اور کوئی سٹارٹ ہوا نہیں تھا یونیورسٹی کے اندر وہ ڈگری سٹارٹ ہوئی تھی یہ سیون ایٹ کی بات ہے تو کہیں پہ سٹارٹ ہوا نہیں تھا تو میں نے تو فوراں میں اٹھا میں نے کہا میں نے اس کو ایکسپلوٹ کرنا ہے اور میں پھر نکلا اور لوگ ورثہ میں وہ انسیٹیوٹ تھا تو ادھر گیا ادھر جا کے جو ہے وہ ان سے انیشلی میں نے کہا جو بریف وغیرہ ملا تو میں نے کہا کہ اس کو مجھے جو ہے وہ کرنا ہے پھر ہمیں پتہ جلا کہ جی راوف خالد صاحب ہے جو کہ اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور راوف صاحب نے جو ہے وہ فلمیں بنائی تھی لاجک فلم بنائی تھی پھر انگار وادی ان کے جو ہے وہ سیریل تھے تو اس سیچ میں وہ بھی بڑا جو ہے وہ ایکسائٹنگ تھا کہ ایک پیکٹیکلی جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ آپ کو وہ فلم سکھائیں گے یا ٹی وی سکھائیں گے کیونکہ اس طرح کی کوئی لرننگ یا کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی آپ کے پاس اس طرح موجود نہیں تھی فلمیں کے کئی سارے یعنراز ہیں اس میں آپ گئے ڈاکومینٹری کی طرف ڈاکوڈراما کہہ لیں یا ڈاکومینٹری کہہ لیں اس کو آپ نے چوز کیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ اور دوسری بات یہ کہ کمرشل سینیما اور ڈراما اس میں آپ کے پاس اتنے لوازمات ہوتے ہیں کہ آپ آڈینس کو بہت اپنی طرف متوجہ کرنا آسان ہوتا ہے میرا خیال ہے لیکن ڈاکومینٹری ایک بڑا خوشک سا یعنرہ ہے تو آپ نے کیوں اس جانب اپنا رخ کیا کہ میں یہی کام کروں میرا بڑا ایک پیشن تھا ایساً فکشن فلمکر اور ایساً ویری انٹرسٹیڈ کہ میں نئے سیٹ سیٹویشن کریٹ کروں یا میں ویجولی ایمین کہ ڈیفرنٹ سٹوریز کو اس طرح سے انٹرپرٹ کروں اور میوزک کے ساتھ جو ہے میں اس کو پلے کروں کیونکہ میں آئی کیم فرام دی ورلٹ آف فینٹسیز لیکن جب وہ آتے ہیں نا آپ کو ریالیٹی چیک ملتا ہے اور وہ شوق ملتے ہیں سو آئی ایکچولی ڈریکٹی ٹو سیریلز میں نے انیشلی ایک الاتش پلے کیا ٹو تھاؤزنڈ ٹین الیون کے اندر اور اس میں میں نے بڑی کاسٹ کوی خان صاحب تھے رم اختر تھی حیاء علی تھی مطلب میں نے اس کاسٹ کے ساتھ جو ہے میں نے جب کام کیا اورنگ زیب لغاری صاحب تھے تو وہ جو پورا پروسس تھا پلے میکنگ کا مطلب مطلب میں نے مجھے تھا کہ مجھے دیریکٹ کرنے کی اپرچونٹی مل رہی ہے اتنا عرصہ میں نے اسیسٹ کیا دیفرینٹ ڈریکٹرز کے ساتھ تو میں اس میں کافی مارجن ہے کہ میں اس میں پلے کر سکتا ہوں اس کے بعد میں نے ایک اور پلے کیا نبز وہ سنگل پلے تھا ٹیلی فنل دونوں پروجیکٹس کے اندر جو ایک جو مجھے میجر چیلنج آیا ہے وہ آیا نیریٹی وائز کہ سپیسیفیکلی ونیٹ کمس ٹو دی سکرپٹ کہ سکرپٹ جب آپ کے پاس آتا ہے یہ آپ رائٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ آپ اس کے اندر کچھ اس میں امپروائز کرنا چاہتے ہیں کچھ اڈاپٹیشن کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا ٹریک نئی سیچویشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ جو لائن ہے اس سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسرا جو چیلنج تھا وہ ریسورسز کا تھا ہمیشہ سے کہ وہ پروڈیوسر جو ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ایک لیمیٹیڈ بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ کے اندر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے آرٹس جو ہوتا ہے وہ اس کے اپنے نخرے ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس تو اتنا وقت ہے آپ ایک گھنٹے میں سین کر سکتے ہیں تو کریں جو میں کہانیاں بتانا چاہتا تھا یا میں کہانیاں سنانا چاہتا تھا تو جب ان کے کانسیپ ڈیولپ کیے اور وہ ڈیفرنٹ پروڈیوسرز کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ یا پروڈکشن ہاؤسیز کے ساتھ ان کو شیئر کیا سو دیوار نوٹ انٹرسٹیڈ ان کا خیال تھا کہ بھئی آپ ایک کہانی سنانا چاہ رہے ہیں بالکل ماؤنٹینز میں اور ایک ڈیفرنٹ سیٹنگ کے اندر اس میں آپ پتا رہے ہیں کہ ایک فیمیل کارپینٹر کی کہانی ہے یہاں آپ ایک کہانی سنانا چاہ رہے ہیں سہرہ کے اندر اور اس میں ایک گائک ہے اور وہ جو ہے وہ اپنی ایک اس کی جو ہے وہ سٹرگل ہے اور وہ کس طرح سے اپنا جو آرٹ ہے اس نے اس کو زندہ رکھا نہیں رہی تھی کہ جو ہمارے ٹی وی کو یا ہمارا ایک جو سٹرینڈر ہے کہ ہماری مینسٹریم مینسٹریم یا ہماری تو آڈینس کو تو وہ درائنگ روم سینس چاہیے ہیں یا ان کو ایک وہ بیسک مطلب وہ وہی نیریٹیف جو ہے وہ چاہیے تو یہ ایک میرے لیے کافی اس کے اندر جو ہے وہ چیلنج تھا اس وقت دن ای تھوڈ کہ شاید مجھے پھر دوکومنٹری کی طرف شفٹ کرنا چاہیے ایک دیت ٹائم میں باٹھا کیمرہ میں مجھے یاد ہے وہ کینن کا سکسٹی ڈی آیا تھا دی ایس الار کی ایک ریولوشن تھی تو تھوڈنٹ ای الیون کی بات ہے تو میں نے وہ کیمرہ جو ہے پرچیز کیا اور میں بس لائک کہ میں انڈیپیننٹلی اپنی کہانیوں میں بتا سکتا ہوں تو میں نے پھر وہاں سے جو ہے وہ ٹرانزیشن کیا ٹوورس تی دوکومنٹری اور اس میں یہ دا کہ جو کہانی مجھے انسپائر کر رہی ہے یا جو کہانیاں مجھے ہٹ کر رہی ہیں مجھے موٹیویٹ کر رہی ہیں تو میں ان کو فلم کروں میں نے پہلی کہانی سامینہ بے کیو پر جو ہے وہ کی ہوسکیل ماؤنٹ ایوریسٹ پاکستان کی پہلی ماؤنٹینیر پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک اور فلم کی کہ تو انڈ دی انویزیبل فوٹمن who has been to لائک ملٹیپل انٹرنیشنل فلم فیسٹیویلز اور اس میں بھی وہ پورٹرز کی جو ہے وہ کہانی تھی پھر اس کے بعد ایک اور میں نے فلم کی انڈس بلوز وہ میوزیشنز کی اوپر تھی so this is how I mean کہ مطلب till now ابھی تک یہ ہے کہ وہ مطلب وہ جرنی کانٹینیو ہے ابھی ہیومن رائٹس کی اوپر میں نے کچھ پوجیکٹس جو ہے وہ کی ہیں انسانی حقوق کے ساتھ کلائمیٹ چینج کے اوپر میں نے جو ہے وہ پوجیکٹس کی ہیں تو it is مطلب with time being وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سیریس ہوتا جا رہے so I feel like with I think with time جس طرح آپ evolve ہو رہے ہوتے ہو آپ کا اپنا thinking pattern جو ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کام کی اوپر impact ہو رہا ہوتا ہے ایک تو documentary making ہے ظاہرے لوگ بناتے ہیں اور وہ بھی کچھ کمرشل بنیادوں پر پاکستان جیسے ملک میں تو اس کے یعنی جو کمرشل ہے کام چاہے وہ documentary making ہو یا کمرشل سینما ہو یا ڈرامے ہو وہ زیادہ سود مند ہیں یا جو آپ کام کر رہے ہیں تو survival کے لیے کیا یہ والی جو آپ نے لائن اختیار کی ہے جس میں آپ بہت سنجیدہ مسائل ہیں کیونکہ جس طرح کہ آپ نے جو فلموں کے ابھی نام لیا ہے اس موقع پہ بھی آپ نے کام کیا ہے نتاری ہے آپ کی یا جو invisible footman ہے K2 کے یا جو سمینہ بیک کے اوپر جو آپ نے فلم بنائی تھی تو یہ ساری ایسی ہیں جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی آسان ہے بنانا تو اس میں کیا آپ کو مالی فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں یا جسٹ یا آپ کا passion ہی تھا بڑے فنڈس ہیں جو international film فنڈس ہوتے ہیں سن ڈانس ہے ادفا ہے اس کے اندر جو ہے ڈانس ہے ڈرابا ہے مطلب جو international فنڈس ہے جو کہ سب کے لئے ہوتے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فور دی ورلڈ اوپن ہوتے لیکن اس میں کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہوتے کہ اتس ویری ڈیفیکل تو گیت کیا آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کیسے آپ پاکستان میں ایک دائنگ میوزیکل ٹرڈیشن جو ہے وہ ایک فلم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے why would they are going to save our ڈائنگ traditions you know مطلب وہ ہمارے اس کو ڈائنگ traditions کو کیوں سیف کریں تو ہماری سب سے پیلے ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے یا ہماری ستیٹ کی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹرنیشنل آ گیا کہ اب اگر آپ ان کے اجنڈا میں کسی جگہ آ بھی رہے ہیں تو it's very difficult I eventually come to know it's all about کہ مطلب آپ کی لابنگ کتنی ہیں آپ کس کو کتنا جانتے ہیں اور کس طرح سے وہ impact ہو سکتا ہے اور جب لوکلی آتے ہیں تو لوکلی کو آرگومنٹ سننے کو ملتا ہے بھئی we آر فائٹنگ وید اکس ٹریمیزم ٹیریریزم ہم تو دیشتگردی کو اکس ٹریمیزم کو فائٹ کر رہے ہیں تو ہم سیفٹی زیادہ اپورٹن ہے ہم تو پاورٹی کو فائٹ کر رہے ہیں لوک بھوک سے مر رہے ہیں ہماری اکنومکل سیچویشن کیا ہے ٹھیک ہے تو اس ساری سیچویشن میں آئی میں کہ وہ اس اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی کوئی فند نہیں یا کوئی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے انڈس بلوس جو ہے وہ جو انٹرنیشنل جو کپنہگن دکومنٹری فیلم فیسٹیول ہے سی پی ایچ ڈاکس میں وہ پیچنگ سیشن میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ ان پیچیز کو ابزرف کرتے ہیں تو یو کم ٹو کس طرح سے وہاں کے لوکل فنڈ جو ہے وہ سپورٹ کرے ہیں امریکہ کے اندر بشمار فنڈ ہیں اب انڈیا کے اندر بھی آگئے ہیں اگر ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ کتنی اچھی فیلم ہے اور کیا اس کے اندر اچھی پوزیٹیو میسیجنگ ہوئی ہے اور انڈ کریڈٹس میں آپ دیکھتے ہیں یا کہیں پہ سلائیڈ آگئے ہوگی کہ it is supported by human rights ministry in india اور آپ کہتے ہیں کہ یار اتنی مچھور اتنی strong فلم تو مطلب دیکھیں دنیا کے اندر یہ کلچر ہے کس طرح سے انڈیپینڈنٹ فلم مکرز اور انڈیپینڈنٹ فلم لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے it was always a difficult جڈنی to fund your passion projects جو ابھی تک ہے so what I do I keep doing my commercial projects تو مینے اگر مجھے کوئی جو ہے وہ تیلی کمیشن کا کوئی اشتھیار مل رہا تو میں نے وہ اشتیار بھی ڈیریکٹ کیا کوئی پراپرٹی کا کوئی ٹی وی سی ہے تو میں نے وہ ٹی وی سی بھی کیا پھر development sector کے corporate sector کی ڈیفرن جو documentary projects ہیں تو میں کرتا ہوتا ہوں ریز کرتی ہیں ظاہر پاکستان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ یہاں بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن آپ کی جتنی بھی فلمیں ہیں وہ کافی مختلف ہیں تو کیا اس طرح کے جہاں جب بھی آپ نے یہ کام شروع کیا جہاں بھی بنائی ہیں یہ فلمیں تو حکومت کی جانب سے یعنی اسٹیٹ کی طرف سے اور مقامی لوگوں کی طرف سے کس طرح کا رویہ آیا یا کیا مشکلات آپ کو ہوئی کیونکہ یہ اس لانگ جرنی جس وقت میں ڈاکومنٹری میں آیا اور سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کئی پہ ڈاکومنٹری اگزیس نہیں کرتی تھی سپیسیفکلی ایسا اگر ہم پاکستان کی بات کریں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کسی کو کنونس کرنا بھی یہ ڈاکومنٹری میں آپ پہ کرنا چاہ رہا ہوں میں سبجیکٹ پہ کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ کافی میجر اس کے اندر جو ہے وہ چیلنج تھا لیکن وانس سٹارٹی ڈوئنگ ایٹ فور ایمپل جب ہم نے کٹو والی فیلم کی اور جب اس کی پہلی سکریننگ تھی پاکستان نیشنل کونسل آرٹس میں ٹوئنٹی فیفٹین کے اندر سو ایٹس بین اب اس کو بھی آٹھ سال ہوگئے ٹھیک ہے آٹھ سال پہلے بھی وہ آڈیٹوریم فول تھا اور باہر لوگ گیٹ پہ انتظار کر رہے تھے مجھے کالس آ رہی تھی باقی جو ٹیم کے لوگ ہمیں ایکسیس چاہیے مطلب سٹیئر سب فول تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ایک اچھا جو ہے وہ نیریٹیو دیتے ہیں اچھی کہانی آپ اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو دیر آر پیپل جو کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ نے بات کی کہ لوکل کیا ریسپانس تھا تو انڈس بلوز جس وقت ہم نے شروع کی وہ کافی چینجنگ تھا اور میں نے اس میں تین سے چار سال لگا دی اور میرے جو اپنے جو کلیگ تھے ان کا جنرلی اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پرانے جو ہمارے بابے جو ساز لے کے جو فوک یا کلاسیکل انسٹرومنٹ جو بجا رہے ہیں آج کی جو جن زی ہے یا آج کی جو جنریشن ہے اس کو اس میں کوئی انٹرس نہیں ہے اس کی بڑی اتنا وقت اس کو دو ہم نے تریلر ریلیس کیا ایڈ وقت وائدل ملیون اف ویوز ہوگئے مین سٹریم میڈیا نے ہر چینل نے جو 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 کور کیا اپنے مورننگ شوز میں ایڈ کیا کیونکہ وہ انڈیپیننٹ فلم تھی اگر میں تھوڑے سی چیلنجنگ کی بات کرو مجھے یاد ہے کہ جب پبلک سکریننگ ہم نے کرنی دو ہمیں سینسر سیٹیفکیٹ چاہیے تھا تو اب سینسر سیٹیفکیٹ لینا اس سٹوڑی کس طرح سیٹیفکلت حالان کس طرح کچھ نہیں تھا لیکن سٹیل اس میں دیر وار ٹویل منٹس جو کہ اس میں وہ سینسر ہو گئے کہ وہ نیریٹیو یا اپنی جگہ کے اوپر ہوتے ہیں ایون وہ جو آپ کا اس ہی فلم کا جو پہلا ہی سین ہے جس میں پشاور یونیورسٹی کا جس میں سارے نوجوان آ گئے اور انہوں نے کہا یہ چھوٹ نہیں ہو سکتا وہ بجا رہتے وہاں پر جو ساز تو ان کو بلکہ توڑ بھی دیا تو تو پورا اپنے سین اس کو پورا کیپچر بھی کیا تو پہلا سین ہی اتنا دل دکھانے والا تھا کہ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے اور اس کو فلمانے نہیں دیا جا جو فلم کا کہانی کا جو مقصد تھا یہ صرف ساز ختم نہیں ہو رہا اس ساز کے ساتھ پورا کلچر جو پوری جو سٹوریز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں عریب ازر کمیونکیٹ رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں میں بھی ادھر ہوں بات وہ نہیں کر رہے ہیں ابھی بڑا انٹرسٹن ہوا ریسنٹلی آئی تینک ابھی شاید لاشت ویک کی بات ہے سو دیر ایر ایر انڈس بلوس اور میں آپ بتاؤ کہ اس پہلے سین میں جو لڑکا ادھر یونیورسٹی میں جو ماسٹر کا سٹورنٹ ہے جو یہ بیاس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں آپ اٹھے نکل جائیں تو وہ لڑکا جو ہے وہ میرے گاؤں کے تو میں نے وہ سین اس کا نکال کے بیجا کو بیجا اور اب تک اس کے اوپر شرمندہ ہے یا وہ بات کرتے ہیں ہم نے کافی زیادہ اس کو کیا میں کہ دیکھیں کہ وہ سیچویشن کس طرح کہ گاؤں تک چلی میں اگر اگر سیچویشن کہ آٹھ سال کے بعد میں ملنا چاہتا ہوں کیا سا یا اسپیکٹ اس کا ہے کہ پبلک کا ریسپانس کافی پوزیٹیو مطلب وہ آتا ہے میرے اکسر کریٹیک آتا ہے ایسن سٹوڈی ٹیلر بھی آپ نے تو یہ فلم بنا دی کیٹو کے اوپر آپ نے یہ میوزک کے اوپر بنا دی آپ نے کلائمیٹ پر بنا دی اس کے بعد کیا چین جائیا ٹھیک ہے ایسن سٹوڈی تیلر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا honestly جتنا truthfully جتنی سچائی کے ساتھ وہ کہانی اس نیریٹیو کو اسیٹیس میں سامنے لاسکو رادر دن میں اس کو جو ہے وہ کوٹنگ کر کے کوٹنگ کر کے کچھ کر کے ٹھیک ہے تو یہ میری ریسپونسیبیلیٹی اور یہ میرا سکل ہے اب دیرہ ڈیفرنٹ پلر ہن دی سوسائیٹی اب ہم تو ایک کہانی لے کے آگئے ٹھیک ہے اب وہ سٹیٹ کا کام ہے وہ جرنلسٹ کا کام ہے وہ اس ادارے میں بیٹھے ہوئے افسر کا کام ہے کہ اس کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے وہ مل کے کام ہوگا جواد مجھے ایک اور ابھی جیسے آپ کو ظاہر اتنی ساری فلمیں بنائی ہیں اس میں جو ایوارڈ آپ ملے ہیں اتنے سارے ملکوں میں گھومے آپ گئے ہیں کام بھی کیا ہے اور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو کون کون سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور کن کن ملکوں میں جا کے اپنے اپنی فیلوشپ کی ہیں ابھی آپ پچھلے دنوں پچھلے فیلوشپ اوارڈ سپیسیفکلی جو کتو اند انویزیبل فوٹمن تھی اور اس میں پاکستان کا امیج بی بڑا پوزیتی جو اس نے وہ پوٹریے کیا جب انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی بات تو کچھ امیجیز آتے ہیں جس کے اندر جو بڑے نیگیٹی امیجیز 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 رفوا امیجیف بی ہم ملا بزنیشنل پاکستان ملا امیجیز کچھ امیجیز نیگی تریبا امیجیز ملا امیجیز ملا پاکستانی امیجیز امیجیز پاکستانی کیا پاکستانی آمازی بے J hears چاہتے ہیں hertz gods بے tiếمید نیدا ! then most ghost مجھے جیسے میں foi ی блی یکی آپ وہ ہم یہ ماذا ہے جEd پار مومنٹ اچھا ابھی پچھلے میرا خل سے پچھلے سال ہی آپ تیڈ ٹاک کے لیے بھی آپ کا جانا ہوا کینیڈا وہ کیسا ایکسپیرینس رہا اور اس پلیٹ فرم کو آپ نے کیسا جانبدار یا غر جانبدار پایا تیڈ فیلوز ایک پرگرام ہے جو پوری دنیا سے جو ہے وہ بیس لوگوں کو سیلیکٹ کرتا ہے اور اور آئی ونید وہ تونٹی پیپلی دنیا سے پہلے دنیا سے پہلے میں دنیا سے پہلے میں دنیا شکریہ شکریہ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ جو مینٹرشپ ملی جو وہاں کے جو کوچیز تھے جو ہوس تھے انہوں نے جس طرح سے مینٹر کیا ٹاک کے لئے اور پھر وہ جو کانفیڈنس جو ہے وہ ملا کہ آپ اسی سیشن کے اندر یا اسی اسی سٹیج پہ اور اس جا رہے ہیں جہاں پہ جو ہے بل گیٹس بھی آئے وے تھے ایلر مسک بھی آئے وے تھے اور پھر وہ جو کمیونٹی ہے اور وہ اس کی طرف سے جو مطلب وہ جو اپریسیشن ہے سو ای تینک اٹھا کسی بھی آئے وے پاکستان کے لئے بھی آئے ویسے پاکستان کے لئے بھی آئے ویسے پاکستانی کے جو میں اس وقت جس کی ٹاک تھی اس پورے جو ہے وہ سیشن کے اندر جو موست اپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ کس طرح دنیا اور دنیا میں جو ملک ہیں اپنا نیرٹیو ان بڑے پلیٹ فارم پہلا کے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور کس طرح ہماری کمیونٹی ہمارے لوگ اور ہمارا نیگٹیو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ نہیں جا رہا اس کو سپیس ہی نہیں مل رہا جواب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جو نوجوان نسل اس فیلم میں آنا چاہتی ہے ان کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے میرے خیال سے تو جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ کام کریں ایکسکیوزیس جو ہیں ان سے بچیں کیونکہ جنرل ہی ہم یہ سنتے ہیں کہ ریسورسیس نہیں ہیں کیمرہ نہیں ہیں ہمارے پاس بڑے سیٹ نہیں ہیں لوکیشن نہیں ہیں ہمیں فنڈ چاہیے ہمیں انویسمنٹ چاہیے ہم اتنے سالوں جو ہے وہ اس انویسمنٹ اس فنڈ اور اس ریسورسیس کی تلاش میں ضائع کر دیتے ہیں تو وٹ ایور دی ریسورسیس یو ہے جو آپ کے پاس ریسورسیس ہیں جو بجٹ ہے اسی بجٹ کے اندر ہے کہ اپنی کہانی سنائیں اب تو اتنا آسان ہو گئے آپ کے فون کیمرہ 4K ہو گئے ہیں اور پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے فلم پبلش کرنی ہے آپ نے سینماس کے پاس جانا ہے پرنٹ بنوانے ہیں آپ تو اب ڈیجیٹلی اوٹیٹی پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ پبلش کریں اور اگر آپ کی فلم آپ کی آپ کے آئیڈیا میں اتنی جانا ہے وہ اپنا سپیس خود اس کے اندر کر لے گا دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ صرف ٹیکنیکل سکل سیٹ کے اوپر فوکس مت کریں کہ بھئی میں جے اچھا کیمرہ انگل کیسے ہوگا میں اپنی سلمیٹوگرافی کو کیسے امپروف کروں میری جو ہے وہ پوسٹ پرڈکشن کو کیا کرنا ہے مطلب وہ دوسٹھنکس ہارے امپورٹنٹ وہ سیکھیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے نیریٹیف کو امپروف کریں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنے پولٹیکل سیٹویشن کو اس دنیا کو اس کی جو حساسیات ہیں اس کی کہانیاں ہیں اس کو سمجھنا اپنے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا اپنے لوگوں کی کہانیاں کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ آرٹ اس پولٹیکل اور ہر فلم جو ہے وہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے میں جتنا بھی کہ دوں کہ میری جو فلم ہیں وہ نیٹرل ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جو ایک میرا پولٹیکل جو میری اپروچ ہے جو میرا ایک جو تھنکنگ جو پیٹرن ہے وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں پر آئے گا ریفلیکٹ ہوگا یہ کافی ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر پڑھنے کے اوپر اور observe کرنے کے اوپر جو ہے آپ فوکس کریں بہت شکریہ جواد آپ سے بہت ساری چیزیں جاننے کا موقع ملا خواتینوں حضرات آپ نے جواد شریف کی باتیں سنی اور ان کی تمام جو بھی آج ابھی تک ان چودہ پندرہ سالوں میں جو ان کی محنت تھی اور آج وہ اس مقام پہ ہیں اس کے پیچھے کیا مشکلات رہی ہیں اور وہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے ہیں یہ آپ نے جانا مجھے اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک بہت شکریہ خدا حافظ